السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قصص الانبیاء میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اس مقام پر پہنچے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا قرآن کریم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَقَعَنَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَارَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٍ وَسَبْعَ سُمْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ اَفْتُونِ فِي رُؤْيَا يَئِنْكُنْ جُمْلِ الرُؤْيَا جَعْبُرُونَ اور بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ساتھ موٹی گائیں ہیں جن کو ساتھ دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور میں نے ساتھ سرسبز خوشے دیکھے اور ساتھ سوکھے ہوئے خوشے دیکھے اے میرے درباریوں میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو قَالُوا أَضْغَثُ أَحْلَامٍ انہوں نے کہا یہ تو پریشان خواب ہیں وَمَا نَحْنُ بِجَأْوِلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے تو بادشاہ کا خواب یہاں بیان ہوا ہے آیہ نمبر فورٹی تھری اور پھر ان کے موجود ان کے پاس جو دربار میں موجود لوگ تھے ان کا جواب آیہ نمبر فورٹی فور میں تو مصر کے بادشاہ کا جو خواب دیکھنا اس پر پہلے بات کر لیتے ہیں یاد رکھیں جب اللہ سبحانہ وتعالی کوئی عمل کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے ازباب مہیا فرما دیتا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی اور کشادگی کے دن قریب آگئے تو مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے ان کو سلام کیا ان کو کشادگی کی بشارت دی اور کہا کہ اللہ عز و جل آپ کو قید خانے سے نکالنے والا ہے اور آپ کو اس زمین کا اقتدار عطا کرنے والا ہے اس زمین کے بادشاہ آپ کے تابع ہو جائیں گے اور سردار آپ کی اطاعت کریں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو آپ کے بھائیوں پر غلب عطا فرمائے گا اور اس کا سبب یہ ہوگا کہ بادشاہ ایسا خواب دیکھے گا اور اس کی ایسی ایسی تعبیر ہوگی پھر کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ بادشاہ نے وہ خواب دیکھا جس کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی مل گئی حضرت یوسف علیہ السلام نے جو پہلا خواب دیکھا تھا وہ ان کے لیے سختی اور مصیبت کا سبب بن گیا تھا اور بادشاہ کا یہ خواب ان کے لیے کشادگی اور رحمت کا سبب بن گیا مصر کے بادشاہ اس کا نام الرعیان بن الولید ہے اس نے خواب میں دیکھا کہ دریہ سے ساتھ موٹی تازی گائیں نکلی ہیں اور ان کے پیچھے ساتھ دبلی گائیں نکلی ہیں انہوں نے ان موٹی تازی گائیوں کو کان سے پکڑا اور کھا گئی اور اس نے ساتھ سرسبس خوشے دیکھے اور ساتھ سوکھے ہوئے خوشے دیکھے ان سوکھے ہوئے خوشوں نے ان سرسبس خوشوں کو کھا دیا اور ان میں سے کچھ باقی نہیں بچا اور سوکھے ہوئے خوشے اسی طرح سوکے رہے اسی طرح دبلی گائیوں نے موٹی گائیوں کو کھا لیا تھا اور وہ اسی طرح دبلی کی دبلی رہی یہ خواب دیکھ کر بادشاہ گھبرا گیا اس نے لوگوں کو اہل علم کو کاہنوں کو نجومیوں کو جادوگروں کو اور سرداروں کو بلایا اور ان کے سامنے یہ خواب بیان کر دیا کہ کہا کہ اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو تو مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ یہ تفصیلات میں آپ کے سامنے الجامع الاحکام القرآن کی جز نمبر نو صفحہ سیونٹی فور سے اور زاد المسیر کی جلد چار صفح ٹو ٹو ٹوئنی نائن سے رکھ رہا ہوں اور پھر آگے سے جو اس کے درباری تھے جو نجومی تھے کاہن تھے جادوگر تھے جو سرداران قوم تھے انہوں نے اس کا کیا جواب دیا یہ تو پریشان خواب ہیں اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے تو اس کے لیے جو انہوں نے الفاظ استعمال کی ہے وہ ہے اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں آپ سے بات کروں پچھلی آیت 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 فورٹی تھری میں کچھ الفاظ ہیں جو آپ سے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا اس میں قالہ کا لفظ آیا جو کہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ملک بادشاہ کو کہتے ہیں انی عراب بالتحقیق میں نے دیکھا کیا دیکھا سبعہ سبعہ عربی زبان میں نمبر سیون کو ساتھ کو کہتے ہیں عربی کی گنتی اگر نہیں آتی تو کچھ نہ کچھ سیکھ لیں وحد اثنین ثلاثہ اربعہ خمسہ ستہ سبعہ س بقرہ گائے کو کہتے ہیں بقرات اس کی جمع ہیں گائیں سیمان موٹی اور عجاف دبلی پتلی ہو گئی سنبل سنبل کہتے ہیں خوشے کو سنبلات ایک سے زائد خوشے دیکھنا خدر یعنی ہرے بھرے پکے ہوئے و اخرہ اور اس کے علاوہ جو تھے اس کے علاوہ پر وہی تعداد کا اطلاق ہوگا جو پہلے بیان کی گئی ہے اس لیے دوبارہ تعداد بتانے کی ضرورت نہیں ہے یا بھی ساتھ سوکھے ہوئے یا ایوہا یا ایوہا ندا کے لیے استعمال ہوتا ہے دیکھیں نا آپ نے قل یا ایوہا الكافرون پڑا ہوگا نا الملا ملا سردار کو کہتے ہیں جس میں ہر قسم کے سردار آ جاتے ہیں اس لیے مفسرین اکرام نے وہ تمام کیٹیگریز ذکر کی جو مصریوں کے دربار میں مختلف لیول کے شیوخ بیٹھا کرتے تھے اور رؤیہ جو ہے وہ خواب کے لیے بھی احلام جیسے خواب کے لیے رؤیہ بھی ہے تو انکنتم لرؤیہ تعبرون اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو تو بتاؤ قالو تو وہ کہنے لگے قالا ایک کے لیے قالو اس کی جمع ہو گئی قالو ادغاث احلام آپ دیکھیں یہاں انہوں نے اس کے اوپر احلام کا اطلاق کیا اس نے رؤیہ کا اطلاق کیا انہوں نے احلام کا اطلاق کیا ما نا خواب ہی ہوتا ہے وما نحنو بھی تعویل تو اس نے تو کہا کہ میں تو ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو بالکل ایسی جیسے سچی سامنے آتی ہو نا انہوں نے اس کو احلام کا لفظ استعمال کیا یعنی اس کو ایک یہ تمہاری تخیل ہے تمہارا اس میں حقیقت نہیں ہے حقیقت نہیں ہے تو انہوں نے اس کو ڈریم ورلڈ کی پریشان خوابی کا نام دے دیا اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے انہوں نے بالکل اس خیال کو یوں چھٹک دیا کہ وَمَا نَحْنُ بِتَعْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَعْلِمِينَ ہم پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے ہم تو کوئی ریالیٹی پہ بیس بات ہو تو اس کی بات اچھا اب آ جائیں اس کے اندر میں اس بات کو آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ یہ اضغاس و احلام کا لغوی اور استلاحی معنی عربی میں دغف جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے بے ربط اور خلط ملت بات آپ اپنے کمرے میں داخل ہوئے آپ فلسطین میں نکل گئے فلسطین میں آپ نے زمین کی طرف دیکھا اور آپ امریکہ میں پہنچ گئے تو دغز کا معنی بے ربط خلط ملت باتیں گھاس پھونس کا مٹی بھر مجموعہ ابو عبیدہ نے کہا جس خواب کو بہت لوگ دیکھے اور ان کو جمع کر کے ایسا مجموعہ یا گٹھا بنا لیا جائے جیسے سوکی ہوئی گھاس کا گٹھا ہوتا ہے اس سے مراد وہ خواب ہے جس کی تعبیر نہیں بیان کی جا سکے الکسائی کہتے ہیں کہ اضغاس و احلام کا معنی ہے ملے جلے اور خلط بلت خواب کہ کئی خواب ہیں اور آپ سے ملے جلے کوئی ربط نہیں ہے گٹھا بناتا ہے اس میں ترہ ترہ کی گھاس ہوتی اس طرح خوابوں مختلف خوابوں کا مجموعہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں اززوجاج کہتے ہیں کہ اضغاس کا معنی ہے جس چیز کا گٹھا مثلا سبزیوں یا ان چیزوں کا ان کی مراد یہ تھی کہ تم نے خواب میں چند ملی جلی چیزیں دیکھی ہیں اور ملی جلی چیزوں کی تعبیر ہم نہیں کرتے اور انہوں نے جو لفظ الاحلام استعمال کیا یہ خوابوں کی جمع ہے اس کا جو واحد ہے وہ حلم ہے یعنی انسان نین میں جو خواب دیکھتا ہے اس کو حلم کہتے ہیں اور بعض خواب صحیح ہوتے ہیں اور بعض باطل ہوتے ہیں زاد المسیر میں اس کی تفصیل آتی ہے اچھا اسی طرح علامہ نظام الدین حسن بن محمد انیشہ پوری جو متوفی ہیں سیون ہنڈرڈن ٹوئنٹی ایٹھ ہجری کے آپ لکھتے ہیں غرائب القرآن ورغائب الفرقان کی جلد چار صفحہ نائنٹی ٹو پر کہ اللہ تعالی نے نفس ناطقہ کو اس صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ وہ عالم افلاق تک پہنچ سکتا ہے اور لوح محفوظ کا متعلعہ کر سکتا ہے لیکن بیداری میں نفس ناطقہ بدن کی تدبیر اور حواس میں تصرف کرنے میں مجھگول ہوتا ہے یعنی ہمارے اندر جو انسان ہے نا اس پر قوت و صلاحیت موجود ہے کہ وہ عالم افلاق میں آسمانوں تک رسائی حاصل کرتا ہے لوح محفوظ کا متعلعہ کر سکتا ہے لیکن جب جاگ رہا ہوتا ہے تو اس کی تمام تر صلاحیتیں جسم پر اور حواس پر مشغول ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اس پر معنی ہوتا ہے اسے وہ چیز روکتی ہے کہ وہ بیداری میں لوح محفوظ کا متعلعہ کر سکے اور نیند کے وقت یہ مجھگولیات کم ہو جاتی ہیں تو نفس اس متعلعہ پر قوی ہو جاتا ہے اور جب روح ان احوال میں سے کسی حال پر واقف ہو جاتی ہے تو اگر وہ احوال اس مشاہدے کے مطابق خیال میں ہو تو اس کی تعبیر میں کسی تعویل کی احتیاج نہیں ہوتی اور اگر ان احوال کے رموز یا ان کے اشارات خیال میں آ جائیں تو پھر ان کی تعبیر میں تعویل کی احتیاج ہوتی ہے اس کی بڑی تفصیل جو ہے پھر غرائب القرآن میں بیان کی گئی ہے تو آپ اس کو یوں آسانی سے سمجھ لیں کہ بعض چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ عالم مثال میں متشکل ہو کر شکل دے کر آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں کسی فارم میں کسی شیپ میں بیان کی جاتی ہیں مثال کے طور پر سالوں کو گائیوں کے اوپر اور قہد سالی کے سالوں کو پتلی گائیوں کے اوپر اور خوشحالی کے سالوں کو موٹی گائیوں کے اوپر بیان کرنا اور سات کا عدد سالوں کے لیے اور اچھی فصل کا ہونا اور بری فصل کا ہونا اور اس میں سالوں کا تعین ہونا یہ سب جو ہے ایک عالم مثال سے خواب میں چیز بتائی جاتی ہے ایک قسم کی تصویر کشی کی جاتی ہے تاکہ اس سے پھر باقی چیزیں بیان کی جائے تو کبھی کبھی ان تصویر کشی کو اخص کرنا ان کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے اور ایسے خوابوں کو بعض لوگ پھر ادغاث و احلام کہہ دیتے ہیں اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ بدن کی قوتوں میں کسی فساد کی وجہ سے خواب کچھ ایسے دیکھے جاتے ہیں جو بے ربط سے معلوم ہوتے ہیں اسی طرح دیکھیں سوکی ہوئی گھاس کے مختلف اور متنشر تنکوں کے گٹھے کو دغس کہتے ہیں انسان جو خواب دیکھتا ہے کبھی اس کا معنی بالکل واضح ہوتا ہے جیسے انسان بیداری میں سوچ بچار کر رہا تھا کبھی اس کا معنی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا واضح نہیں ہوتا تو جیسے غیر متناسب اور غیر مربوط اور غیر مرتب گھاس کے تنکوں کا اکٹھا کر دیا جائے تو انہیں ادغاث احلام کہتے ہیں تو اس میں جو ہے خیالات کا ملنا جلنا جو ہے وہ یوں چلا آتا ہے اچھا اب جو بادشاہ تھا نا اس کے دربار میں ان دو قیدیوں میں سے قیدی تھا جو ہم نے پہلے ذکر کیا تو وقعنا الذین جع منہما ذا وادکر بعد امت انا انبئوکم بتاویلہ انا انبئوکم بتاویلہ فارسلون ان دو قیدیوں میں سے جو قیدی نجات پا کر باہر آ گیا تھا اس نے ایک مدت کے بعد یوسف کو یاد کیا اور اس نے کہا میں تم کو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں مجھے یوسف کے پاس بھیج دو اب اس بات کو ہم ذرا سمجھ لیتے ہیں آیہ نمبر 45 کو کہ بادشاہ نے جب درباریوں سے خواب کے متعلق پوچھا اور وہ اس کی تعبیر نہ بتا سکے تو اس وقت اس شخص نے جو کہ ساکی کی پوزیشن کے اوپر شراب پلانے والی کے پوزیشن پر تھا کہا کہ قید خانے میں ایک شخص بہت عالم فاضل ہے اور بہت نیک اور بہت عبادت گزار ہے نیک یوں کہ نیک انسان جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا نا صرف یعنی اگر کوئی بدیانت آدمی ہو اور خوابوں کی تعبیر بھی جانتا ہو عالم بھی ہو تو you cannot trust that person کیونکہ وہ کسی دنیاوی منفیعت کے حصول کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے لیکن یہاں عالم بھی ہے اور نیک بھی ہے اور عبادت گزار بھی ہے تو متقی پرہزگار آدمی ہے جھوٹ نہیں بولے گا غلط بات نہیں کرے گا تو اس نے کہا کہ میں نے اور باورچی نے جو خواب دیکھے تھے ہم نے اس سے ان خوابوں کی تعبیر پوچھی اور اس کی بتائی ہوئی تعبیر ہی کے مطابق معاملہ ہوا اور اگر آپ بھی اپنے خوابوں کی صحیح تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو مجھے اس کے پاس خید قانے میں بھیج دیں تو میں اس سے صحیح تعبیر معلوم کر کے آپ کو آ کے بتا دوں گا اور یہ تفصیلات تفصیل کبیر کی جل چھے صفحہ فور سکسٹی فور سے آپ کو بتا رہا ہوں اچھا بعض علماء نے اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح بھی کیا ہے کہ اسے ایک مدت کے بعد یوسف یاد آیا یہ ترجمہ اس نظر پہ ببنی ہے کہ شیطان نے ساقی کو بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا تھا لیکن احادیث آثار قرآن مجید کے ظاہر الفاظ کا تقاضی یہ ہے کہ شیطان نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی سے اس معاملے میں التجا اور ذکر کرنا بھلا دیا تھا اور انہوں نے ساقی سے کہا کہ وہ بادشاہ کے سامنے ان کی مظلومیت کا ذکر کرے اس پر ہم نے پہلے بڑی تفصیل سے بحث کر لی ہے پوری جو معاملہ ہے اس کے اوپر تو again we don't have to go in detail پچھلا درس آپ دیکھ لیں اس سے متعلق جب یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں موجود لوگوں سے بات چیت کی اچھا ابو صالح نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے اور یہ ساری تفصیل زاد المصیر کی جل چار سفہ 231 پر آتی ہے کہ ساقی نے اس وقت تک بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا جب تک بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتانے کے لیے کسی ماہر کی ضرورت نہیں پڑی اس وقت اس نے بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ اگر اس نے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بے قصور قید ہونے کا بتایا تو بادشاہ کے ذہن میں خود اس ساقی کا جرم پھر سے تازہ ہو جائے گا جس کی وجہ سے اس کو پھر قید کیا جا سکتا تھا اس خطرے کے پیش نظر اس نے کسی موقع اور محل کا انتظار کیا جب وہ موقع اس کے سامنے آیا تو اس نے یہ بات بادشاہ کے سامنے رکھ دی اب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر اس نے کیا کہا قرآن اس بارے میں آیا نمبر 46 میں ہمیں بتاتا ہے یوسف و ایوہا الصدیق و افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات و اخر یابسات لعلی یرجع الى الناس لعلہم یعلمون تو اس نے کہا کہ یوسف کے پاس جا کر کہ اے یوسف یوسف ایوہ الصدیق اے سج بولنے والے افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات تو اس نے پورا کے پورا سارا کے سارا وہ بادشاہ کا خواب بیان کیا کہ ساتھ موٹی گائیں اور ساتھ پتلی گائیں ہیں اور پتلی موٹی کو کھا جاتی ہیں اور ساتھ خوش سبزیں اور ساتھ سوکھے ہوئے ہیں اور مجھے اس کے بارے میں آپ بتائیں لعلی ارجع الى الناس لعلہم یعلمون تاکہ میں لوگوں کے پاس یہ تعبیر لے کے جاؤں اور وہ شاید آپ کا مرتبہ جان لیں تو آئیے اس آیاء مبارکہ کی ذرا تفصیل دیکھ لیتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جب اس نے یہ خواب رکھا اور یوسف علیہ السلام کو صدیق کہا جس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ سچ بولنے والے اور اس نے آپ کی صفت اس لئے بیان کی کہ اس نے آپ کو ہمیشہ سچ بولنے والا پایا اور اس لئے کہ آپ نے اس کو جو تعبیر بتائی تھی وہ سچی ہوئی صادق ہے اور اس آیت میں دلیل ہے کہ جو شخص کسی سے علم حاصل کرنا چاہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی تعظیم کرے اور اس کو ایسے الفاظ سے مخاطب کرے جو احترام اور تقریم پر دلالت کرتی اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ علماء سے رجوع کریں یا ایسے کسی بھی شخص سے رجوع کریں جس سے آپ علم حاصل کرتے ہوں آپ کو اس شخص کا بہت احترام اور تقریم بھی کرنی چاہیے اور اسے ایسے القاب سے بلانا چاہیے جو عزت والے ہوں بعض لوگ سوال پوچھنے میں بڑے بتمیز ہوتے ہیں ارے تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتے ارے تم سے میں نے سوال پوچھا تھا ارے مجھے یہ تو بتاؤ اچھا ایسا کرو یہ جلدی بتاؤ اس طرح کے معاملات احترام اور تقریم کے مخالف ہوتے ہیں یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ علم سے بڑے ہیں یا جس سے آپ علم تلاش کر رہے ہیں یا کسی کو کسی بارے میں ہر بارے میں تو علم نہیں ہوتا آپ کے سوال کا جواب کوئی نہ جانتا ہو تو آپ اس کے سارے کے سارے علم کا انکار کر دیتے ہیں اجتے تو کچھ پتا ہی نہیں ہے یہ ساری چیزیں احترام اور تقریم کے خلاف ہوتی ہیں تو ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سامنے خواب میں وہی الفاظ ذکر کیے جو الفاظ بادشاہ نے ذکر کیے تھے اور یہ اس وجہ سے کیا کہ اگر خواب کی الفاظ میں تبدیل ہی کر دی جائے تو یہ ہو سکتا ہے اس کی تعبیر میں تبدیل ہی کر دی جائے اس لئے ساقی نے احتیاط کی اور خواب کو بعین ہی وہی الفاظ اس نے بیان کیے جو بادشاہ نے ذکر کیے تھے تو اب یوسف علیہ السلام کا جو جواب ہے وہ آیاز 47 سے آیاز 49 تک آتا ہے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم حضب معمول سات سال تک کاشتکاری کرو گے پھر جب تم جو کھیت کاٹو تو تمام غلے کو اس کے خوشوں میں چھوڑ دینا ماں سوہ اس غلے کے جو تمہارے استعمال کا ہو پھر اس کے بعد ساتھ خوشک سالی کے سخت سال آئیں گے وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے پہلے جمع کر کے رکھا تھا ماں سوہ تھوڑے سے غلے کے جن کو تم محفوظ رکھو گے پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا پھر ایک ایسا سال آئے گا اتنی اللہ سبحانہ وتعالی کرم اور رحم فرمائے گا کہ یہ معاملہ ہو جائے گا تو اب اس کی تفصیل کے اوپر ذرا اب ہم آتے ہیں کہ ان آیات سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بلند ظرف اور مقارم اخلاق کا پتا چلتا ہے آپ نے ساقی کو تاقید سے کہا تھا کہ وہ بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرے آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں ساقی نے کئی سال تک بعض مفسرین نے سات سال کا عرصہ لکھا ہے وہ اپنی ضرورت سے حضرت یوسف کے پاس آتا ہے اور خواب کی تعبیر پوچھتا ہے تو یوسف علیہ السلام اسے نہ کوئی ملامت کرتے ہیں نہ کوئی سے یاد دلاتے ہیں کہ سات سال گزر گئے اب ضرورت پڑی تو آئے ہو ایسا نہیں کیا بلکہ شرح صدر کے ساتھ اس کو خواب کی تعبیر بتا دی یہ بھی نہیں کہا کہ بھئی مجھے نکالو تو میں تعبیر بتاؤں گا یہ بھی نہیں کوئی شرط بھی نہیں رکھی ساقی کے ذکر نہ کرنے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید سات سال اور بعض مفسرین کہتے ہیں نو سال تک قید میں اور رہنا پڑا اور یہ ایک تقدیری عمر تھا لیکن اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ اگر ساقی جاتے ہی حضرت یوسف کی مظلومیت اور ان کے بلا قصور قید میں رہنے کا ذکر کر دیتا ہو بادشاہ حضرت یوسف کے معاملے میں وہ معاملہ نہ کرتا جو خواب کی تعبیر کیونکہ اب بادشاہ کو خود ضرورت پڑی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی جبکہ اس کی تعبیر بتانے سے اس کے سارے کے سارے درباری عاجز تھے اس کے سارے سکولرز اس کے سارے بڑے بڑے علماء وہ یہی کہتے رہے کہ یہ کوئی خوابی نہیں ہے تو بادشاہ کی الجھن کو دور کیا تو بادشاہ پہ احسان ہو گیا تو گوئے اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کافر کا اس کے نبی پر احسان ہو بلکہ اللہ چاہتا تھا کہ وہ کافر بادشاہ حضرت یوسف کے زیر احسان رہے تو اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا عرصہ اس وقت تک وہاں رکھا کہ جب وہ ایک صحیح وقت تھا تو پھر وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا اور خواب کی تعبیر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے گائیوں کو سالوں سے تعبیر کیا اور موٹی گائیوں کو خوشحالی اور غلے کی فراوانی کے سالوں سے تعبیر کیا اور دبلی گائیوں کو خوشک سالی اور قہد کے سالوں سے تعبیر کیا اور پھر ان کو اس کا سلوشن بھی بتایا یہ نہیں کہ صرف خواب کی تعبیر کر دی انہیں سلوشن بھی بتایا کہ ان کو معیشت کی اپنی ایکنومکس کی اصلاح کا طریقہ یہ بتایا کہ وہ خوشحالی اور غلے کی فراوانی کے سالوں میں ضرورت سے زیادہ غلے کو خرچ نہ کریں اور بے تہاشہ خرچ کر کے زائع بھی نہ کریں بلکہ مستقبل میں آنے والے قہد کے سالوں کے لیے غلے کو بچا کے رکھیں اور اس میں یہ دلیل ہے کہ مستقبل کے لیے مال کو اس انداز سے بچا کے کہ مسئلہت کے تحت بچانا یہ ضروری ہے اور یہ جو معاملہ ہے نا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایک تقوی کا مقام ہوتا ہے جس میں وہ کل کے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھتے لیکن عام طور پر یہی اصول جو ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے پورے سال کو وہ کرتے تھے کہ پھر اسی اس کے اوپر ٹریجر آر تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل ٹریجر آر تھے یہ خیبر کے بعد کی بات کر رہا ہوں تو اسی لیے جو ہے اس کو زخیرہ اندوزی نہیں کرتے بلکہ اس کو کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی رینی ڈیز کے لیے کچھ بچا کے رکھتے ہو کہ ضرورت کے وقت کام آئے کہ اس وقت جب آپ کو حاجت ہو تو آپ کو سوال نہ کرنا پڑے تو لیکن اس کے اندر زخیرہ اندوزی کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ زخیرہ اندوزی نہیں ہے یہاں پر مسلحت کے تحت جتنی ضرورت تو اتنا خرچ کیا اور باقی کو رکھ دیا اچھا یہاں یوسف علیہ السلام نے ان کو ایک اور زبردست بات بتائی کہ اگر خوشوں کو اگر یہ گندم یہ دانوں کو ان کے چھلکوں میں رکھ دیا جائے تو خراب نہیں ہوتے کئی سال تک رہتے ہیں تو یہاں سے ایک اور بات ہمیں جیسی تم نے اس کی اوریجنل فارم سے نکالا تو وہ سڑنا شروع ہو جائے گا اس کو کیڑا لگ جائے گا اور بادشاہ کے درباریوں نے بادشاہ کے خواب کو اضغاث و احلام قرار دیا تھا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کو بامانی قرار دیا اور اس کی تعبیر فرمائی تو اس سے معلوم ہوا کہ جو دوسرا شخص خواب کی تعبیر بتائے خواب اس پر بھی واقع ہو جاتا ہے اور ان آیتوں سے یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کا ایک باطن ہوتا ہے پس خواب کی تعبیر کنایا سے اس کے نام سے کیا کرو خواب کی جو پہلی تعبیر بتائے جائے خواب اس پر واقع ہوتا ہے اور اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر خواب میں مثلاً سالم نام کے شخص کو دیکھو تو اس کی تعبیر سلام دی بیان کرو اگر قوے کو دیکھو تو اس کی تعبیر فاسق ہے کیونکہ حدیث میں قوے کو فاسق فرمایا ہے اور اگر پسلی دیکھو جو اس کی تعبیر عورت ہے اور کنائے سے مراد مثال ہے بسلن کھجور کا درق دیکھے تو اس کی تعبیر نیکی کرنے والا ہے یہ جو حدیث میں نے آپ سے بیائد کہ سنر ابن ماجہ میں آتی ہے حدیث 3915 مصند ابو جالہ میں آتی ہے حدیث 4131 کنزر عمال میں آتی ہے حدیث 30802 علامہ بسیری نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند میں یزید بن عبان رقاشی ہے اور وہ ضعیف ہے اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نبی اس حدیث کو یزید الرقاشی کی وجہ سے ضعیف کہا ہے فتح الباری جلد نمبر 12 صفہ 432 اچھا ان آیتوں سے کیا معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام تمام لوگوں کے لئے رحمت ہوتے ہیں خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر وہ عقائد کی اصلاح کرتے ہیں مقارم اخلاق کی ہدایت دیتے ہیں تسکیہ نفس پہ کام کرتے ہیں معیشت اور اقتصادیات یعنی اسے آپ ایکنومکس کہتے ہیں ان کی اصلاح کے لئے بھی رہنمائی کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ غلے کی فراوانی کے سات سالوں میں وہ کس طرح آئند ہے کہ سات سالوں کے لئے غلے کو محفوظ رکھیں اور اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ شریعت کا کام صرف دین کی حفاظت اور عبادت کا نظام قائم کرنا نہیں بلکہ شریعت جان کی حفاظت کا بھی نظام قائم کرتی ہے اس لئے قصاص اور دیت کا نظام قائم کی اور مال کی حفاظت کے لئے چوری اور ڈاکے کی حدود مقرر کی عقل کی حفاظت کے لئے شراب کی حد مقرر کی نصب کی حفاظت کے لئے نکاح کا نظام قائم کیا زنا کی حد مقرر کی اور عزت کی حفاظت کے لئے حد قضف مقرر کی اور معیشت کی حفاظت اور اقتصادیات کی حالات کو توازن پر رکھنے کے لئے پھر زکاة اور عوشر کا نظام قائم کیا اور اسی طرح مختلف چیزوں کو آپ دیکھتے چلے جائیں تو آپ کو یہی پتہ چلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں نظام بنا کے دیا ہے اس کے پیچھے کیا ریزنز کار فرما ہیں اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات کافر کا خواب بھی صحیح ہوتا ہے اور اس کی تعبیر بھی سچی ہوتی ہے تو پھر مومن کے خواب اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے خوابوں کی صحد اور صداقت کا کیا عالم ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر میں بتایا کہ ان پر سات سال غلے کی فراوانی کے ہوں گے اور سات سال قہد کے ہوں گے پھر اس کے بعد ایک سال میں بہت بارش ہوگی اور زمین بہت پھلو گائی گی اور لوگ پھلوں سے رچ نچوڑیں گے یعنی کہ بہت زیادہ زبردست قسم کی آپ کے پاس فارمنگ وغیرہ ہوگی اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے آنے والے پندرہ سالوں کی پیشنگوئی بھی کر دی اور کہ سات سال خوشحالی کے سات سال قہد سالی کے اور اس کے بعد آنے والا ایک سال زبردست اور یہ سب خبریں انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی وحی سے بیان کی اور یہ غیب کی خبریں تھی اس کے بعد کے حالات اس کے بعد کے واقعات آئے نمبر پچاس سے آگے پکے مانگا پیر لیئر درس میں دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ